اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری ویدہ دنان سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی آج ہم بات کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیسے ایک گستاہ کا مو بند کیا آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز بدر اوہر اور کھندک وغیرہ کی کئی جنگوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے ہجری چھے سو اٹھائیس عیسویں میں جب عمرہ کی نیت سے نکلے مکہ کے باہر حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو امن کا پیغام دینا چاہتے تھے اس لیے آپ نے یہ کوشش کی کہ قریش مکہ سے کوئی صلح کا معادہ ہو جائے اور جنگ و جدل کا ماحول ختم ہو جس سے لوگوں کو سکون سے اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے آپ نے بدیل سے قریش کے پاس صلح کی دعوت بھیجی قریش نے بھی اپنی طرف سے اس طرح کا جواب دیا اور ایک سردار اروہ بن مسعود سکفی کو اس غرض سے بھیجا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کا ارادہ معلوم کرے اور صلح کی بات پر گفتگو کرے اروہ بن مسعود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو بڑے روب سے بات چیت کی اور مسلمانوں کو قریش کی طاقت سے مرعوب کرنے کی کوشش کرنے لگا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نے یہ چند بے سرو سامان لوگ جمع گر لیے ہیں انہیں لے کر مکہ اس لیے آئے ہو کہ اپنا مطلب نکال لیں لیکن یہ سمجھ لو کہ قریش مکہ سے نکل آئے ہیں بہترین سواریاں ساتھ ہیں اور چیتوں کی کھالیں پہنے ہوئے ہیں سب نے قسم کھا کر آپس میں اہت کیا ہے کہ تمہیں کسی طرح مکہ میں نہ گھسنے دیں گے اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے یہ سب ساتھی جو اس وقت تمہارے گروہ جمع ہیں تمہیں چھوڑ کر ہوا ہوا ہو جائیں گے حالانکہ یہ بڑا نازک موقع تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے صلاح چاہتے تھے اس لیے مسلحتاں سب کو چپ رہنا چاہیے تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی لا یعنی باتیں برداشت نہ کر سکے انہوں نے اروہ کو جواب دیا اے بےہودہ لات کی شرمگاہ کو چومنے والے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سخت جواب نے اس گستاہ کا مو بند کر دیا یہ تھا واقعہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام اللہ حافظ